ورنہ تو کوئی لمحے ہی ایسا نہیں جید ازاداری مظلومے کربلا نہیں ہوں دی کوئی یو منٹ خالی نہیں لیکن جڑی اس بستی اس امام مارگاہ نئی عبادی وارہ بالیاں دے اندر پانچ مارچ دی مجلسے ازا ہر سال ہوں دی ہے اس آئی دی مئیلس دا آخری پرسا اور اس آخری پرسے دیکھ تتامتے پاک شبیر تے پاک شبیر دیا پاک بینہ دا مان وفادہ کرتگار وفادہ سلطان بابا لوید مولا غازی پاک دے علام دی شبیر دا جلوس ہر سال دی طرح برامد ہو کے اس بارگاہ جو برامد ہو کے چودری کمر عباس دے کارجا کے اقتطام پذیر ہوں دے جتنے میں ازادار مجود ہو جنہاں کرنا تھے میری آواز جا رہی ہے انہوں نے واجب نہیں ہو جب ہے کہ پاک مولا غازی عباس دے جلوس چھ آخری لمحات تک شرکت فرما کے پاک علیدیاں پاک دیاں کو دبا لو انکواڑے سامنے ملک دی ناموار شخصیت جناب مولانا پروفیسر آبد حسین آف سرگودہ اپنے مقصود انداز وید محمد آل محمدی سناخانی فرمان دے تسی اپنی اپنی اجات گوندر برادران دے رزق اور بخت اور مولانا صاحب دی سیت و سلامتی واسطے ملک سنوات پڑھنے اللہ اکبر اللہ اکبر یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ حیدری 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 یا رسول اللہ یا رسول حید کم حید نوی حید نبی حید نبی اللہم افعل بناو ما انت احلو ولا تفعل بناو ما نحن احلو اللہم اردقنا حج بیتک الحرام فی آمین حضا و فی کل عام اللہم اردقنا زیرت قبر الحسین علیہ السلام و جمعی قبور اللہ ما علیہ السلام فی آمین حضا و فی کل عام شہدہ ملت جعفریہ حضرین مجلس مرہومین جتنے لوگ آئے دی مجلس اضائج دامے درہمے قدامے سخنے حصہ علیہ و نامو آمنین دے مرہومین صدی اسلام تلے کے ہم تک جتنے مومنین اسدار فانی دو چلے گئے لیکن انہوں دا فاتحہ پڑن والا موجود کوئی نہیں بلخصوص و عزادہ رانے مظلوم کربلا جڑے سب کا سلائی سالنال شاملان لیکن زندگی مولت نہ دیتی قبرانچ پہن ستن حاضرین مجلس بانیان مجلس موامینین مجلس مرہومین اور بالخصوص جنا مرہومین دے سال سوا وست مجلس اضا ہے اور اس خانوادہ دے تمام مرہومین دی بلندی درجات وست سورہ فاتحہ تلاوت فرمو بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مآلک یوم الدین ایاء کا نعبد و ایاء کا نستعین اہدن الثراط المستقیم الثراط اللذین آن عمد علیہم نویر المغضوب علیہم والضالین بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الثمد لم یلد ولم یولد ولم یقل لہو کفواً احد اللہ صلی علیہ محمد معلی محمد اللہ احمد سورتین الہ ارواح جمی المؤمنین المرہومین لا سیما المرہومین المخصوصین والمخصوصات بحق محمد معلی بیت تیبین التاہرین الماثومین اللہ احمد صلی علیہ محمد معلی محمد انہاں دوینی قبولیت وستے بلانتار سلاوات ناوت فرماؤ ما شاء اللہ لا حول ولا قوة اللہ باللہ والعلي العظیم محمد 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 پرماؤ محمد 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 سلام علیہ وزیرہی و خلیفتی و اپنے امی ہی و آرد علم ہی فناظر دین ہی و منفذ شریعت ہی و مربج آخام ہی و منجز بات ہی و آرد علیہ و عفیدہ علیہ و عمیر المؤمنین و لانت اللہ و احیالا آدائیہم و ماندیہم و مبغیدیہم و غوث بیہم ہوگئیہم و منگری فضائلہم من یوم عدوتہم حلاؤ جیوم الدین عمباد فقد قول اللہ علاقیم فی کتاب حواب صلیل شعاط بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ علیہ و دہبان خون رجزہ و اہل البیت اہل البیت و یطاہرکم تطہیرہ و سلوات لدران ایمانی آبابل بیت انتہائی محترم و معزز سمین ماہِ رجب المرجب دا جس عشر دا اج آخری دن ہے یعنی دوسرا عشر منصوب ہے امیرِ کائنات اور آلیہ بھی بھی دے نامِ نامی نام اس عشرے دو بہت اہم دن گزرین ایک تیرہ رجب المرجب اور ایک پندرہ رجب المرجب میرے دل چاندہ ہے جو آج دیس نشستج سانیِ زہرہ صدیقِ صغرہ شریکت الحسین بی بی دی عظمت دے چند جملے اور سیرت دے چند جملے جناب دے گوشت کو دار کرنے میرے محترم چند فضیلتہ ایسیاں جنہِ اللہ نے اس بی بی نو جوانانِ جنتِ سردار بھراماندار شریک قرار دیتے ذرا توجہ فرمیشو اولندِ اس بی بی دی سیرت واسطے اور عظمت واسطے فضیلت واسطے ایک جملے ہی کافی ہے کہ خود اندازہ لہو جس بی بی دے لگا بھی سانیِ زہرہ ہوئے یہ کوئی تھوڑی جائی بات نہیں ماں صدیقِ قبرہ ہے تو بیٹی صدیقِ صبرہ ہے ماں فاطمہ تو زہرہ ہے تو بیٹی سانیِ زہرہ اور شریکت الحسین ہمنا یہ او مقام ہے جو اللہ نے اسی بی بی نو ہی عطا فرمایا تاریخی جگزرین جنابِ مریم مادرِ نبی حن باتبطول حن جنانی اسمتی گوائی اللہ نے قرآن اچھ دیئے لیکن جنابِ مریم دے بعد پھر کردارِ سیدہ صدیقِ قبرہ صدیقِ قبرہ دے بعد کردار سانیِ زہرہ لیکن کوئی ایسا کردار نے بھا گئی یلیدی بیٹی بلکہ کارے میں دین دے بڑے خوبصورہ جملے نو آدھیں مخدومِ کائنات بی بی اے دخترِ پیغمبر بہت بڑا مقام ہے اللہ دے تنو صدیقِ قبرہ بنائے اللہ نے عالمین دیا اور تنوی سردار بنائے ہاں صفے نسوائیں تو آڑے تو افضل خاتون کوئی نہیں چاہے ہوا کیوں نہ ہوئے چاہے مریم کیوں نہ ہوئے چاہے آسیہ کیوں نہ ہوئے لیکن اتنا ضرور ہے بی بی جو تو آڑے بعد سانیِ زہرہ تو ہے مگر کربلا کے بعد کوئی سانیِ زینب نہ بن سکا اتنا بلند کردار اور اس واسطے کسی شاہر نے خوبصورہ جملے وادن جوابِ مریم جنابِ زہرہ جوابِ زہرہ جنابِ زینب ایک سلسلہ ہے نا ذرا توجہ فرمے سو جڑا جملہ میں آکھ ہے پھر کسی واسطے سانیِ زہرہ دے بعد آلیہ والا کردار نے بہامنا ممکن نہ رہا جوابِ مریم جنابِ زہرہ جوابِ زہرہ جنابِ زینب لیکن بادست جنابِ زینب جوابِ زینب جنابِ زینب ہاں لیکن بادست جنابِ زینب جوابِ زینب اتنا بلند کردار میرے مہترمِ وزمت والی بی بی ہے جنواللہ نے سارے رشتے ہی سردار عطا فرمائے جتنے رشتے اللہ نے اس بی بی نواتا فرمائے نانا سید الانبیاء بابا سید الاؤسیاء کیا عظمت ہے نانا نبیان دا سردار بابا ولیان دا سردار ماں جوانان جندت بھرا جوانان جندت دے سردار ماں آلمین دیا اور تندی سردار اور میرے مہترم حدم ہو گئی اللہ نے شوہر عطا فرمائے سخیان دا سردار اگر گتبِ سیرتا متعلق کرو الاستیاب فی معرفتِ الاسحاب اور سہبِ عصد الغابہ برادرانِ علیہ السفی معرفتِ صحابہ برادرانِ علیہ السندتِ محققین انہا قطبِ بی بی دے شوہرِ نامدار جنابِ عبداللہ ابنِ جعفرِ تیار جنابِ جعفرِ تیار دے فرزند امیر المومنین دے بھدیجے سانیِ زہرہ بی بی دے شریکِ حیات علماءِ علیہ السندتِ انہانا لقب لکھے باہر الجود سخاوت سمندر اور سہبِ عصد الغابہ نے اتنا لکھا ہے کہ تاریخِ اسلام پیغمبرِ آزم دے سوالک صحابی ہیں جنہیں حاشمی بھی ہیں غیرِ حاشمی بھی ہیں عربی بھی ہیں عجمی بھی ہیں عجم تاریخِ اسلام اجنبی دے سوالک صحابی ہیں اہلِ بیتِ گھرانے تو بعد چشمِ فلق نے عبداللہِ بن جعفرِ تیار تو بڑا سخی کائنات جنہیں بے کیا تو شہرِ نامدار سخیہ دے سردار بلکہ اس ساتھ لوگ آخ دے ہیں جنبِ عبداللہ اتنی سخاوت کر رہے ہو وہی سوالی خالی نہیں لوٹتا چھولیاں بھر بھر کے لوگان دے رہے ہو وجہ کیا کم سخاوت کیتی کرو آدھے انہوں میں نو خوف ہے اللہ دے رہے میں عطا کر رہے ہیں خوف ہے متہ میں روکا متہ میں لوگانو نہ عطا کرا تو خالق میں نو بھی عطا نہ کرے جب تکو دے رہے میں رہے خدا ہی تقسیم کر رہے ہیں تو بات کہیں اور نہ چلی جائے اللہ نے سارے رشتے ہی سردار عطا فرمائے اور مرے محترم جڑا جملہ میں عرض کر رہے ہیں ہم پہلی فضیلہ دے جوانان جنت سرداران دے نام اللہ نے رکھے اس بی بی دے نام بھی خود کائنات دے خالق رکھے نانا محمد ہے سید الانبیاء ہے ماں فاطمہ تزارہ ہے بابا علی ابن ابی طالب ہے مگر اس بی بی دے نام نہ سید الانبیاء نے رکھے نہ سید الاؤسیاء نے رکھے بلکہ روایات شیخ جعفر نقدی علی رامہ نے لکھے بطول ازاران بیٹی نوہتھا دے اٹھا کے عرض کر رہے ہیں اپنے بابا دے خدمت حسم میں بابا میرے اللہ نے بیٹی عطا کی تھی اس بیٹی دے نام تجویز فرماؤ کائنات دے نبی خود فرماؤں کائنات دے جناب امیر المومنین سید الالیاء خود فرماؤں رہے ہیں ماں کنتو لے اسبقہ رسول اللہ میں کون ہوں دا رسول خدا تے سبقت کرنے والا فرماؤں میرے اس بیٹی دے نام خود سید الانبیاء رکھتا اور جیدہ سید الانبیاء دی خدمت جمیر مومنین نے آز کی تھی ہے اللہ نے بیٹی عطا فرمائی ہاں سید الانبیاء فرمائے ہیں ماں کنتو لے اسبقہ ربی میں کون ہوتا ہوں آپ نے رب سے سبقت کرنے والا فرمائے جس نے دین دی محافظہ بان کے آئیے نامیو خالق خود رکھتے ہیں روایاتی ملے فوراں سردارِ ملائقہ جنابِ جبراہیم نازل ہوئے یا رسول اللہ سمے حاضحِ المولود زینب کائنات نہ خالق فرما رہے ہیں میں لوحِ محفوظ تے اس خاتون دا نام زینب رکھے میرا فغمبر اپنی بیٹی دا نام زینب رکھے رسیبِ اترازِ المضاہب نے لکھا ہے شیخ جعفر نقریہ علیہ الرحمن نے لکھا ہے آیت اللہ بھاکر شریف کرشی نے لکھا ہے آیت اللہ قادم قذوینی نے لکھا ہے بی بی ری سیرتی کتب اور ڈاکٹر علی قائمی نے زینب جملہ لکھا ہے اس طور دو ترجمہ بھی علی کے بیٹی دے نام نال بڑی جامع کتاب ہائیں جدہ نام رکھے نا زینب فوراں اپنی بیٹی دی پہشانی جمعی حتیٰ کے روایاتیں مل دائیں گریہ کر دیاں کر دیاں سردارِ انبیاء نے بیٹی دیاں گسنیاں چمیاں رنے سردارِ انبیاء مخدمِ کائنات بی بی نے پوچھے بابا اللہ نے بیٹھی عطا کی تیئے گریہ کیوں بھل کیتنا مل دائیں بابا قدان تو انو روندہ نوے کھا وجہ کے آئے میری بیٹھی دی ولادہ تے با سعادت تے گریہ کیوں روایاتیں مل دائیں پیغمبرِ آزم فرما رہے ہیں اعلمیہ فاطمہ ہے میرا بطول بیٹا تیرے اور میرے ترونین دے بعد اس تے مصیبتان دے پہار ترٹ پاسے پنٹن پاک نے گریہ فرمایا اس سلمانو منہ آل البیت مستاق جیدہ نبی اور علی دے اس وفادار صحابی نو پتہ لگے اللہ نے علی و بطول نو بیٹھی عطا فرمائی دوڑیں درے سیدہ تے جو مبارک دے واں لیکن جیدہ سلمان فرسی درے سیدہ تے آئے ادرو پائنٹن پاک دے روندی آوازہ بولن حیران کھڑے سلمان بیٹی اولاد گریہ کیوں پیغمبر آزم نے خدمتیں چارز کی اللہ نے علی و بطول نو جو بیٹھی عطا فرمائی ہے گریہ کیوں پیغمبر آزم نے جدہ اس بی بی دے آمان والے مسائف دا تذکرہ فرمایا جناب سلمان فرسی دی ریش مبارک جو آنسو موتی بن کے گرے جدہ نبی آزم نے اپنے وفادار صحابی نوروندہ ڈچھا اتھے پیغمبر آزم نے توڑے اور میرے وستے جملہ آوان علی قیامت تک آوان علی عزادارہ وستے پیغام دیتا اے سلمان قیامت تک آوان علی عزادارہ تک پیغام پہنچا دے من بقا علی مساب حاضر البند کانک من بقا علی خوائحا الحسن والحسین اے سلمان قیامت تک آوان علی عزادارہ تک پیغام پہنچا دے میں اللہ دا نبی آخریان قیامت تک کوئی آوان والا جدہی میری اس بیٹی دے دکھا دے گریہ کرے سی قانک من بقا علی خوائحا فرمایا میری اس بیٹی تے گریہ کرن والدہ آج رہی میں ہے جوہے میرے حسین تے گریہ کرن والدہ آج رہی میں ہے جوہے میرے حسن تے گریہ کرن والدہ آج رہی میں ہے تو پہلا عزاز اللہ نے نام خود قائنات خالق رکھے اور میرے مدرم بھراوان دی دنیا دی پہلی خوراک اور گھٹی ماں بدول ہے ماں صدیقِ قبرا ہے ماں فاطمہ تزہرہ سلام اللہ علیہا ہے مگر پہلی خوراک ماں دا کھیر نہیں بھرا دنیا دے آئے تو دنیا دی پہلی خوراک لوابِ پیغمبر پیغمبرِ آزم دی زبان چوسی حسنِ مجتبا مولانے بھی والیِ کربلا مولانے بھی اور روایاتِ مل دے اس بی بی دی بھی فیلی خوراک نہ شیرِ مادر نہ دنیا دی کوئی اور نعمتِ وزمت والی بی بی ہے یعنی گھٹی لوابِ پیغمبر پر پیغمبرِ آزم نے اپنے زبانِ وحینِ دہنِ عالیتِ رکھے اور بابِ دین سردارِ انبیاء دی زبانِ مبارک دا لواب اس بی بی دی پہلی خوراک اور شرح فادہ مجمع اللہ دی کائناتِ جو اس گھرانِ جو دو مستوراتِ ایسیاں گزریاں جنادہ استقبال زمانِ دا معصوم کھڑے ہو کے کر دیا دو ہستیاں ایسیاں گزریاں ایک صدیقِ قبرہ ایک صدیقِ صغرہ ایک ماں ایک بیٹی ایک نبی دی دی ایک عالی دی دی اور یہ آیاتیں مل دے جدہیں بطولِ آزاراں بابِ دے گھارج داخلوں میں ناقاما الیہا کھڑے ہوں دے ہیں فقط کھڑے نہ ہوں دے فمشا الیہا خدایں ٹرپوے ہاں نبیانا سلطان جدہ بطولِ آزاراں تشریف لے آرہے ہوں میں پہشانی جمعنا وَعَجْلَ سَحَا فِي مَجْلِسَے اسے مقام تے بیٹھاوے نا جتے نبی آپ باندے ہاں ساری کائنات نو استقبالِ سیدہ کر کے سردارِ انبیاء دا سندر ہے جو میری بطول دی عظمت کیا ہے میرے محترم تے دوسری مستورِ ثانی زہرا آلیہ بی بی روایاتیں مل دے چدیں آلیہ بی بی تشریف لے آئے نا وَعَلِيَ كَرْبَلَا کھڑے ہو کے بہن دا استقبال کرنا شاکھ جعفر نقلی علی رامہ نے بی بی دی سیدہ تے تیب آج ایک جملہ تحریر فرمایا قرآنِ ناتق میرے آقا قرآن دی تلاوت کر رہے نا تلاوتِ قرآنِ مصروف اینج آہر جو محسوس کی دیئے نا تلٹھے والیِ کربلا سامنے آدھے پہ ہنسانی زہرا بی بی آتے مل دے قرآن دی آستین اُلٹی میرے آقا نے تلاوتِ قرآن چھوڑ کے میرے آقا نے بہن دا استقبال کی تیب تنین ودہ دسین جو سانی زہرا دی عظمت کیا ہے اس بی بی دا مقام کیا ہے حتیٰ کہ اس حد تک میرے وعد پڑھئے نام رکھن دے بعد زبان چو سامن دے بعد سردارِ انبیاء نے ایک سفید پارچچ لپیٹ کے اپنی عباد پردہ دے کے مسجدِ نوی صحابہ نو اکٹھا کر کے جدہ صحابہ اکٹھے ہوئی نا پوچھ دے کھڑے نو میرے صحابہ جدہ نا ملیقت العرب دنیا تو ٹرے نا تُساں پوچھ دے ہاوے جو اس ساں خدیجہ دے اے سانہ دا بدلہ کی میں لہائیے موسنِ اسلام حی ملیقت العرب میرے آقا اس بچی دو اشارہ کر کے پیادے نو میرے صحابہ ہاں ذہی مفیل الخدیجہ اے میری بیٹی بس لے خدیجہ تلقبرا ہے ہویا کہ پیغمبر فرما رہے ہیں جائے ملیقت العرب دے اے سانہ دا بدلہ لہامنہ ہوئے میری آلیہ دا حیاء کرے سانی زہرہ دا حیاء در حقیقت احترام سیدہ ہے در حقیقت اے سان ہے جناب ملیقت العرب دے اے سانہ دا بدلہ ہر ذہی مفیل الخدیجہ اور میرے محترم ایک بڑا پیارا جملہ دو بزرگان لکھے گئے علامہ علی رکی علیہ رامہ اور دوسرے بزرگ جملہ لکھے اسلام دا اگر کربلا نو مرکز قرار دے یہ ہے کربلا مرکز ایک ہے کربلا تو پہلے دا اسلام ایک ہے کربلا تو بعد دا اسلام وزن کربلا تو پہلے او ہے اسلام دا ماضی درہ تو جو فرمے سو کربلا تو پہلے آدم تو لے کے کربلا تک یہ ہے اسلام دا ماضی دا محرم ایک سو ڈھیری تو لے کے کربلا تو لے کے قیامت تک یہ ہے اسلام دا مستقبل وزن اگر دو حصے تقسیم کر اسلام دے ماضی دے محافظ دا نا حسین ہے آدم تو لے کے خاتم تک خاتم تو لے کے کربلا تک سو لکھ نبیان دی محنت بچا گیا بطول دا پتر سو لکھ انبیاد دین دا محافظ بن گیا حسین ابن علی آدم واقع کربلا تک یہ ہے اسلام دا ماضی اسلام دے ماضی دا محافظ حسین ابن علی کربلا دلے کے قیامت تک اسلام دی بقا دی زمانت زینب بنت علی سو لکھ انبیان دی محنت بچا گیا بطول دا پتر شہادت امام حسین بچا گیا یلی دی بیٹی میرے محترم دوسرا جملہ علامہ علی نقی علی رحمہ نے اللہ اکبر او فرمین ان فرق بڑھے اس تحریک دے دو حسین اٹھاوی رجب تودا محرم سالار ہے حسین ابن علی شام غریبہ دلے کے دربار یدید تاک اس تحریک دی سالار ہے دختر نبی ثانی زہرا لیکن آدھن میرا کربلا دا مولا رنج نہ ہوئے اٹھاوی رجب تودا محرم تک جدہ دوسرا لارہ ہیں تیرے نال خازی جائے بھیراہن تیرے نال اکبر جائے پترہن تیرے نال آلیہ جائے بہنائی لیکن میرا کربلا دا مظلوم امام جدہ اس تحریک دی سالار بنیے نا سانی زہرا نا تیرے جائے بھیراہن نا غازی جائے مانہن نا اکبر جائے پترہن ماشاءاللہ 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 اور میں ہی جملے جیڑے الفاظ بھائی نے استعمال کیتے ہیں میرے محترم بڑی پیارا جملہ قیادیب نے لکھے امیر المومنین دے ہاتھیں چاہیے ظلفقار درہ توجہ فرمائے سو امیر المومنین دے ہاتھیں چاہیے ظلفقار لیکن آدھین اس گھرانے اللہ نے دو مستوراتوں بھی ظلفقار عطا کی تی ہے مگر او والی ظلفقار نہیں فاطمہ تو زہرادی ظلفقار ہے فدق بطولِ ازرادِ ہاتھی ظلفقار یہ ہے فدق اور ثانیِ زہرادی ظلفقار ہے دربارِ یدیدہ خطبہ تقابل نہیں بگر اتنا عرض کرنا اگرچہ حالات ہے سیان اگرچہ بغاوت آئی لوگاں نہ ساتھ نہ ورنہ امیر المومنین چاہ دے خود شام تے حملہ کر دے مشکل نہیں امیر المومنین واسطے شام فتح کرنا لیکن حالات ساتھی اندھی بے وفائی بغاوت عرب دے حالات لیکن میں اتنا اقصہ ہوں میرا دجفتہ والی مولا جیڑی شام تو ساتھ الوار نال فتح نہیں نہ کر سکے اس شام نتواری بیٹی ہک خطب نال فتح کر دے خطب نال شام فتح کر گئی حالی دی بیٹی ہون جملہ اور عبداللہ مام خانی نے میں کتنا اس بی بی دی صیرت بیان کرا اگر عبداللہ مام خانی بہت بڑی شخصیت انہوں نے میں جملہ خود نہیں پڑا میں کبلہ اخلاق شرائی صاحب کو لو سنیں اور ڈاکٹر علی قائمی نے بھی اپنی کتابی زندگانی ہے جناب زینبیت یہ جملہ لکھے اللہ اکبر او بی بی دی شیرت لکھ دیا لکھ دیا نا ایک ستر کلم ترور کے راکھ دی تھی آگر مام خانی ہوا دن زینب ومز زینب وما ادراکا مز زینب اللہ اکبر زینب ومز زینب کیا ہے زینب وما ادراکا مز زینب اے انسان تو کیا جانے جو کیا ہے زینب کون بیان کر سکے کردارِ آلیہ کیسے سمجھ سکے آج کا انسان زینب وما ادراکا مز زینب ہن جملہ سمجھا سی جوابِ مریم جنابِ زہرہ جوابِ زہرہ جنابِ زینب لیکن بادست جنابِ زینب جوابِ زینب جنابِ زینب اور میرے مہترم ایک جملہ اذکار کے شہید یا چند ستنہ اپنے گفتگود خلاصے دے طورتیں ارز کرنا چاہنا ستھ ہجری اٹھانوے فیصد عرب صحابی تابی راویانِ قرآن مفتیانِ دین جاندے ہن یدید شرابی ہے جاندے ہن یدید فاسق ہے جاندے ہن یدید فسق و فجور دے ارتکاب کرنے والا کتے اور بندرہ نال کھیڈان والا برسرِ ممبر شراب پینے والا شریعتِ محمدی آدھا مدھا کھڑانے والا لیکن اس دے ظلم فسق فجور حیبت خوف دی وجہ تو اٹھانوے فیصد عرب خودِ حتھ دے حتھ رکھے بیعت کر رہے ہاں جدہ اٹھانوے فیصد عرب جھک گئے یدید دربارے خدا علیدی بیٹی دربارے یدیدی کھڑیا دیئے کد قید وس آسائیہ ہم مکار جتنیاں چالا چل سکتے چل لے جتنیاں مکاریاں کر سکتے کر لے میں دخترِ علید تیرے دربارے چیلان کر کے جا رہی ہیں لا تم ہو ذکرہ نہ ولا تم ہی توہی نہ نہ تو ساڑھا ذکر مٹا سکتے نہ تو میرے بابِ دی وحیدِ آسار مٹھا سکتے زینب وما زینب وما ادراق زینب لیکن بادست جنابِ زینب جوابِ زینب جنابِ زینب اور شہید محسن نکوی لے کہے قدم قدم پہ چراغ ایسے جلا گئی ہے علی کی بیٹی پوری گفت و گودہ خلاصہ قدم قدم پہ چراغ ایسے جلا گئی ہے علی کی بیٹی یزیدیت کی ہر ایک سازش پہ چھا گئی ہے علی کی بیٹی یزیدیت کی ہر ایک سازش پہ چھا گئی ہے علی کی بیٹی کیا کام کر گئی علی کی بیٹی کہیں بھی ایوانِ ظلم تعمیر ہو سکے گا نہ اب جہاں میں ایوانِ ظلم ظلم دا محل ظلم دی امارت ظلم دی حکومت کہیں بھی ایوانِ ظلم تعمیر ہو سکے گا نہ اب جہاں میں ستم کی بنیاد اس طرح سے ہلا گئی ہے علی کی بیٹی ستم کی بنیاد اس طرح سے ہلا گئی ہے علی کی بیٹی بی بی دے خطبہ دی طرف اشارہ کر کے جب جھمعہ میں آکھے نا جو خطبے نال شام فتح کر گئی شہیدہ دن عجب مسیحہ مزاج خاتوں تھی کہ لفظوں کے کیمیاں سے مسیحہ مزاج عجب مسیحہ مزاج خاتوں تھی کہ لفظوں کے کیمیاں سے حسینیت کو بھی سانس لینا سکھا گئی ہے علی کی بیٹی حسینیت کو بھی سانس لینا سکھا گئی ہے علی کی بیٹی خبر کرو اہلِ جور کو حسینیت اب انتقام لے گی خبر کرو اہل جور کو حسینیت اب انتقام لے گی جزیدیت سے کہو سمل جائے آ گئی ہے علی کی بیٹی جزیدیت سے کہو سمل جائے آ گئی ہے علی کی بیٹی نبی کا دین اب سمر سمر کے یہ بات تسلیم کر رہا ہے اے اللہ اکبر دیا صدائیں اے مسلمان دے ہر مسلک دیاں بھریوں یا مساجد اے حیال السلا دیا صدائیں اے حیال الفلا دیا صدائیں کعبہ دا آباد ہونا نبی کا دین اب سمر سمر کے یہ بات تسلیم کر رہا ہے اجڑ کے بھی انبیاء کے وعدے نبھا گئی ہے علی کی بیٹی اجڑ کے بھی انبیاء کے وعدے نبھا گئی ہے علی کی بیٹی کیا کر گئی علی کی بیٹی یقینہ آئے تو کوفہ و شام کی فضاؤں سے پوچھ لینا یقینہ آئے تو کوفہ و شام کی فضاؤں سے پوچھ لینا یزیدیت کے نقوش سارے مٹا گئی ہے علی کی بیٹی یزیدیت کے نقوش سارے مٹا گئی ہے علی کی بیٹی اب تلک نہ سر اٹھا کے اب چل سکے گا کوئی یزید زادہ کیا کر گئی علی دی بیٹی اب تک اب نہ سر اٹھا کے چلے گا کوئی یزید زادہ غرور شاہی کو خاک میں ملا گئی ہے علی کی بیٹی اور میرے مہترم آخری جملہ چپ چاپ گزر کے لاش اکبر سے چپ چاپ گزر کے لاش اکبر سے فقط گزر گئی نہ حالت کیا ہائی شہید آدین چپ چاپ گزر کے لاش اکبر سے پاب رہنا رسن پہن کر چپ چاپ گزر کے لاش اکبر سے پاب رہنا رسن پہن کر خود اپنے بیٹوں کے قاتلوں کو رولا گئی ہے علی کی بیٹی خود اپنے بیٹوں کے قاتلوں کو رولا گئی ہے علی کی بیٹی میرے استاد مہترم ملک صاحب کیولا فرمینے ہوندین قیام مستور ہوئے کربلا مر گئی ہوئے ساتھی آٹھ سکیاں بھی راوانیاں لا شان تو ان گزر ونجنا جو میں لگ دئی کجنا اور اکی دیرات شہید اسغیب علیرام اور شیخ عباس کمی دیکھ جملہ اور جڑہ حکم اکی ماہ رمضان دیرات جدہ مگین نبسیتہ اکھی والیا نبیر کائنات بنیہ حسن جی بابا کتھے میری آلیہ زینب سامنے آکے کھڑیا دیں جیو میرا زخمی بابا جیو میرا لازے دا مہمان بابا جیو میرا مظلوم بابا آلیہ بچلا میں لازے دا مہمان ساری زندگی دے کاری قرآن امیر المومنین زخمی علی پیادین آخری ویلے بابی دی حسرت میں نو تھوڑا جیا قرآن سنا عجر و کمال اللہ سوائے گم حسین دیکھو یام نوے کو آلیہ آخری ویلے بابی دی حسرت ہے میں نو تھوڑا جیا قرآن سنا شہید اسغیب علی رامہ لکھے فخرِ مریم مریمِ کربلا بی بی سورہِ مریم دی تلاوت شروع کی تھی چند آیات پڑھ کے خاموش ہوئی علی دی دی اکھی بھالیاں امیرِ کائنات بچڑا خاموش کیوں ہیں لوگ کے پیادین بابا توڑا حکمہ میں چند آیات دی تلاوت کی تھی بابا توڑے حجرِ حاشمی موجود ہیں بابا میں بھیراواں دے سامنے قرآن نہیں پڑھ سکتی ازادارو روندے تائیوہ دے ہیں جڑی بھیراواں دے سامنے قرآن نہیں پڑھ سکتی اللہ جانے ستیر قدمتے عجرِ حکم اللہ سوائے غمِ حسین دے کوئی غم نہ بکھو آئے ارمان اسے گلدے جڑی اکی دی رات بھیراواں دے سامنے قرآن نہیں پڑھ سکتی اللہ جانے شرابی دے دربار خطوے کی اور شیخ عباس کمی علیہ رامہ نے جملہ لکھے جدا وسیطہ مک گئی انا حسن مولا دے زانو تے حاصر فرمایا نے حسن بچنا میرے دھیاں پترانو بلا میں تو انہوں نہ نے دی حدیث سنا ماں جدا ساری اولاد اکٹھی ہوئیے نا فرمایا نے حسن بچنا جو میں تیرے زانو تے میرا سارے نا انہیں میرے زانو تے حاصردارِ انبیاء دہ سار وسیطہ کریں دی جاتے فرمایا نے یا علی مومن دی دی شانی ہون دی ہے جو آخری میرے مومن دی پہشانی تے پسینہ ظاہر ہون دے فرمایا نے یا علی میری پہشانی صاف کر آخری دس ہی علامت پوری ہو گئی ادن حسن بچنا جدا میں تو اڑے نانے دی پہشانی تے ہاتھ رکھا ہانا کتراتے پسینہ ہانا اتنے جملے آگ کے رو کے ادن حسن بچنا تو اڑے بابے دی دس ہی علامت پوری ہو گئی ان ذرا میری پہشانی تو کتراتے پسینہ صاف کرتے میرا آخری سلام روایاتیں ملے جھن پہ یہ بابے دے سینے تے آلیہ سین رو کے عدیہ بابا ایک حدیث آپ سنائیے ہی ایک حدیث میں دی پچھ دیاں کیری حدیث رو کے عدیہ بابا ٹردے لے اتنا دسا ام ایمن علی حدیث سچے تاریخ حدیہ موت بھول گئی دین و سینے نالا کے عدنہاں بچڑا حدیث ام ایمن سچے تین ستر قدم تے بھرا کسدا ویکھنے حدیث ام ایمن سچے تیری چادر لاسی حدیث ام ایمن سچے تین رسیاں پامنیاں حدیث ام ایمن سچے تین شرابی دے دربار ہون جدہ غازی کھڑیا دے انہا علی دیاں دیاں میرا آخری سلام یہ حدیث ام ایمن اگر ذین چراکھ دروازے دے اندروں کھڑیا دیئے غازی جلدی نہ کر آم اے دینو بابے دی حدیث سنا وہاں ہونی یہ حدیث بی بیا دیئے میں بیٹھی ام اپنے بابے دی جھولیئے میرے سر تو چادر ہٹی ہاں میرے ولیاں دے سلطان بابے میرا سر چمی آتے رونے میری اگس نیاں چمی آتے بابا رونے میں رو کیا کہ بابا سر چمدے ہو تے روندے ہو کس نیاں چمدے ہو تے روندے ہو آدین اس ویلے نو روندہ پہ آن جدہیں چادر لاسی اس ویلے نو روندہ پہ آن جدہیں ہاتھ رسیاں پیسے ہیں بی بیا دیئے غباس میں ساری دن کی سچین دی رہی آن جانے غازی جائے بھیڑا عجر حکم اللہ میں ساری دن کی سچین دی رہی آن جانے اتھاراں بھیڑا ہوں ہیں تے غازی جائے مان کہن دی جر رہ تے جون دے ہاتھ جرسیاں پائے لیکن بی بیا دیئے غازی جائے بے لے دا آخری سلام کی تے بے دوں پک لگ گئے میرے اجڑن دا بھیلا چونکہ سرکار وفا دے علم دی شبیح حکمے چند جملے اوشرا فادہ مجمع پر تاریخ کربلا جدہیں کوئی شہید ترین علی دی ادھیاں نہ لے کے وین کی تے وَا مُحَمَّدَا وَا عَلِيَّا وَا حُسَيْنَا وَا قَاسِمَا لیکن تاریخہ دیئے جدہ ترین ام البنین دلال ہون میری آقا دادی نہ لے کے وین نہیں کی تا ہون وین دا انداز بدلے ہون رو کے کھڑیا دیئے وَا حِجَابَا حجروں کو ملاللہ ہون رو کے کھڑیا دیئے ہائے ہو میرا پردہ ترگیہ آباس یا بھیرا ویدھیاں رہیاں بہنا بس دو دے دو وین چار ہزار دو کنارہ خالی کرا کے مشک پر کر کے اے ہے وفا وان دیاں دریاں وان دیاں کدیاں تو تسا ٹرئی ام البنین دلال عجی کرملہ مقام گوائن ہی کمینے حملہ کی تے سجا بازو قلم بے کمینے حملہ کی تے خبا بازو قلم مشک دا تسمہ موج پائے گھوڑا دھوڑائے حرملہ کمین آدھے میں مشک دا نے سانہ لے کے تیر چلائے لگا جوان دی آکھے جے میرا پڑھنے ہی سوکھے تیرا سننے ہی سوکھے تنہائیں جو بے کے سوچیں جدہ آخنو تکلیف ہوئے نا حفاظت ہاتھ کریں دن ان ذرا آپ انداز اللہ جنہی آکھے جتیر ہاں اندے بازو نال کو اللہ جانے ام البنین دلال لحظہ گزارے اقیمے ایو دردہ جنہوں ماں قبرتہ یاد کریں دی رئی جنت البقیدیاں قبران دی آدھج بے کے جناب ام البنین آکھے نہ غازی میں سننے جدہ تون لتھیں تیرے بازو نال کوئی وین کر کر کیا کیا غازی میں سننے جدہ تیرے بازو نال کوئی نہ ان تیری آنکھ تیرہا اللہ جانے تیرے لحظہ گزارے اقیمے اسی اومدہ سونا بچھنا انہیں کمینے تیر مارے مشاکج لگا پانی لڑ گیا جوان دیا آسا مکھ گیا انہوں نے گھوڑا خیمے نہ وانجے یتیمہ نو کی جواب دیسا ایک کمینے لوہ دا گرز مارے اباس دا سر چار حصے لاندھی جاتے آدھین اکبر دا بابا میرا آخری سلام چھوڑ دے یانے کربلا دا غریب ترائے وین کیتے میرے آخاں نے تیسرا وین بہت گھٹ بڑا وین ہے روکے آدھین آدھین الان ان قصرت زہری اباس میری کمار دا زور مکھ گئے دو جا وین کر کے آدھین وقلد ہیلتی اباس میرے ہیلے مکھ گئے تی جاؤ ہے کر کے آدھین آباس دو لہے بیٹھیں تیرے قاتل حسد کھڑے ایک بہے نو کھڑے آدھین جنے آسرے تے بھڑا لے آیا اوہ مان دریاتے لہے گئے پڑو تاریخِ کربلا ترائے جوانے سینجنا نو ملن واسدے حسین نو جنگ کرنی پھڑا کیلے جوان ہی کا اقوال بے آقا سیم دی جا آباس کیولے سجے حملہ کریا کیولے کبے حملہ کریا جدائے ان چار ہزار مسلمان نہ حملہ سر چاہ کے میرے آقا نے دانو تے رکھے شیخ و جامیہ فرمینے آئین غریب داہا نہیں بھر رہا آدھین آباس میرے گالج بھائی بھائی ہون میرے آقا نے جدہ وے کھئے ہر طرف دے رہے ان آباس کیوں جہاں وے لاب وے دریا حسین نو ٹر گیا بیرا لیکن تیری محبت ہوئے کہ ایک جملہ اور جا پڑا آدھین مولا میری اکھی ساف کر جدہ کی ساف کی تھی انہوں نے امول بنین دلال فرمینے آباس کیڑے در روائے آدھین مولا ایک غریب دی غربت روائے ایک مظلوم دی مظلومی آتا آباس کیڑا غریب تے کیڑی غربہ تا آدھین مولا صبح دی جنگ شروع ہوئیے کہنی لاشتے گھوڑے تے آئے کہنی لاشتے دوڑ کے آئے اوہ کہنی لاشتے ارکان دے بھار تے زانوا دے بھار اور میند تھا میرا سر جو لیج پایا نے میری اکھی ساف کی دیا نے رو کے آدھین میں اس غریب نوروڑا پیا جائے میرے بعد لہلے اوہی اونی لاشتے کہنی آوڑا اونی سر جو لیج کہنی عجروں کو ملاللہ سوائے گا میں حسین دے کوئی گا نوے کو بس آخری جو مولا وے دریا شبیر و ٹور جیا بھیرا مولانا نتکانی مروں فرمینیوں نے این بھیرا وفاداروں ان پیارے ناڑھے لوگ دے پردن سائبانے میں مر جو آکھے مولا میری لاش خیمے نہ لے وڑا ہو سکتے بات ٹھیک ہوئے لیکن جہاں تک میں حقیر دا مطالعہ وجہ اے نہیں وجہ ہو رہا ہی کیوں نہیں چاہیا غاویہ جدہ لکھیں عباس چار ہزار مسلمان حملہ کی تھے کوئی یاد آئی بدر آلے بدلے لیلو کوئی یاد آئی اہد آلے بدلے قیماری دلوار قیماری نیزا ایڈا زخمی عباس غریب سار جائے دھار زمین درہ وڑیا غریب دھار جائے سار زمین درہ وڑیا آدھے آئین غازی تیری لاش جو ورد قابل ماتم عباس ماتم مظلوم ماتم حسین